ہیلو دوستو نمستی اور پرنام آپ سبھی کا سواگت ہے میری یوٹیوب چینل میں آج کی بلوگ کی شروع جو ہے میں اپنی ممی کے خوبصورت سے چہرے سے کر رہی ہوں یہ ہے میرے ہاتھ میں جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے جاپانی فل یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو آج میں آپ کو دکھانے والی ہیماشل میں جو ہماری ایپر کوٹ ہوتی ہے کھومانی ہوتی ہے اس کی بیج کا جو ہے کیا اپیو کیا جاتا ہے اور کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں سب کچھ بتانے والی ہوں دوستو جس طرح سے ہم بادام کھاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ تیسٹی جو ہے یہ پل رہتا ہے جو اس کے اندر گھٹلی رہتی ہے تو چلو دوستو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گول گول بہت ساری گھٹلیاں یہاں پہ ہیں تو میری ممی جو ہے انہیں توڑنے پر لگی ہے یہ دیکھیں ایک پتر سے میری ممی نے توڑ رہی ہے اور اس کے اندر سے نکل رہا ہے ایک بادام تو دوستو اس بادام کو جو ہے بہت ہی گونڈ رہتے ہیں یہ جو ہے ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ ایک فل یہ جو ہے دوستو جاپان کا فل ہے اور یہ بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے کھانے میں ابھی یہ کچھا ہے جب پک جائے گا تو اور یہاں دیکھیں دوستو یہاں اس طرح سے اس کے اندر جو ہے فوڑ کے اس طرح سے بادام نکلتا ہے یہ دیکھ سکتے آپ اور یہ جو ہے ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے دوستو اور اس کا جو ہے تیل بھی بنتا ہے جسے جو ہے ہم کھانے کے آئل میں یوز کر سکتے ہیں تو چلو آپ کو لیے چلتی ہے اپنے کیچن گارڈن کی طرف اور یہاں دیکھیں کتنے سندر فول لگے ہیں اور بھورہ جو ہے اس پہ بیٹھا ہے یہ دیکھیں ایک فول سے دوسرے فول پر جو ہے بھورے منڈرہ رہے ہیں اس پہ تو دوستو یہاں دیکھیں اور یہاں کا نظارہ جو ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے آپ چاروں طرف دیکھو تو ہریالی ہی ہریالی اور یہ دیکھیں دوستو رات کے ٹائم جو ہے یہاں پہ آ رکھا ہے اس کو ہمارے یہاں پہ بولتے ہیں چرکڑ کا جاتا ہے اس طرح سے دیکھیں دوستو یہ جو ہے رات کو چین چین کے بہت جوڑ سے آواز کرتا ہے یہ جو ہے رات کو اندر آ گیا ہے ہلو دوستو ابھی دیکھیں آپ پوری رات ہوگی ہے اور میں یہاں پہ ہوں سننی کے باس میں یہاں پہ دودھ نکال کے جاری ہوں گائے کا تو ابھی بہت رات ہوگی ہے تو چلو اب گھر کی اور چلتے ہیں اور کمنڈل آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں جسے بالٹی کہتے ہیں تو چلو دوستو چلتے ہیں پھر آج کا رات کا نظارہ آپ دیکھو دوستو یہ دیکھیں اوپر سے جا رہی ہے گاڑی اور یہ دیکھیں تو دوستو سننی کے بعد آنے سے جو ہے یہاں پہ میں کر رہی ہوں دینر کی تیاری تو دینر میں جو ہے میری ممی روٹی کھاتی ہے میری ممی چاول نہیں کھاتی ہے بہت کم کھاتی ہے تو ابھی میں بنا رہی ہوں سبجی اور روٹی کے لیے پروپریشن کر رہی ہوں میں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فٹا فر سے ادھر ہماری ہماجل میں جو ہے اسی طرح سے ہیٹر پہ ہی زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے کھانا بنانے کے لیے اور نیچے بیٹھ کے جو ہے کھانا اچھے سے بن بھی جاتا ہے اور فریشر میں چڑا رکھے ہیں میں نے ہم سب کے لیے چاول تو دوستو ہماجل میں دو ٹائم چاول کھایا جاتے ہیں دل کو بھی اور رات کو بھی تو یہ دیکھیں تو ابھی فٹا فٹ سے جو ہے ہم نے یہ سبجی جو ہے دن کی رکھی ہوئی ہے اور ابھی بنا رکھی ہے کڑی یہ دیکھیں چاول کے ساتھ جو ہے ہم کڑی اور ہری سبجی اور روٹی کھائیں گے تو ابھی جو ہے ان کڑی کو اور جو ہے سبجی کو چھونکا مانا ہے تو ہماجل میں جو تھنڈ رہتی ہے دن کا کھانا بھی ہم شام کو کھا سکتے دوستو خراب نہیں ہوتا یہاں پہ جو ہے آلریڈی بہت اور تھنڈ رہتی ہے تو کھانا بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اور فریجر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی دوستو اگر کھانا باہر بھی رہے گا تو خراب نہیں ہونے کا تو یہ ہمارا بن رہا ہے روٹی اب روٹی بناتے ہیں دوستو فٹا فٹ سے اس کے بعد جو ہے ہم اور کام کرے گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی بھی ہاں جو ہے فون چلا رہا ہے ادھر تو یہاں دیکھیں دوستو یہاں ہماری روٹی جو ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے بن کے اور ادھر بنی ہے ہماری سبجی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لا جواب رہی ہے دیکھنے میں ہاری سبجی جو ہے بہت ہی پوسٹک رہتی ہے تو چلو آپ دینر کرتے ہیں تو فائنلی یہ رہا ہمارا دینر یہ دیکھیں ہاری سبجی روٹی چاول اور سیلٹ یہ گھر کی ککڑی ہے ہماری دوستو تو آ بھی آئیے اور کھائیے ہمارے سبجی جو ہے اور آج کل جو ہے بہت ڈر رہتا ہے دوستو کہیں بھی یہ مکڑیاں جو ہے آ جاتی ہیں یہ دیکھیں بیگ پہ چڑی ہوئے ادھر یہ دیکھیں بیسے کاٹی نہیں ہے دوستو یہ تو چلو پھر دینر کرنے کے بات جو ہے اب آپ سے الویدہ لیتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے بہ بہ دوستو